اسلام علیکم اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا اور یہ سوال ہزاروں لاکھوں دفعہ پوچھا جا چکا ہے کہ ٹریفک کس طرح لینی ہے ٹریفک کیسے لیں گے اور یہ پانچ پروون میتھڈز ہیں جو میں نے لاسٹ دو تین سالوں میں یوز کی ہیں اور اس میں میں آپ کو ریل سٹیٹکس دکھاؤں گا مطلب آپ کافی زیادہ چیزیں جو ہیں وہ میں اب اتنا زیادہ ریگولر ہی نہیں یوز کر رہا لیکن پھر بھی ان سے آپ کا تھوڑا بہت اندازہ ہو جائے گا تو جو پانچ طریقے ہیں ٹریفک لینے کے وہ ایک ایسیو کرنا ہے ایسیو کے ذریعے ٹریفک لینی ایک برینڈنگ کے ذریعے ٹریفک لینی ایک سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے ذریعے ٹریفک لینی ایک ای میل سبسکرائبرز کے ذریعے ٹریفک لینی ایک پوش نیٹ نوٹیفکیشن کے ذریعے ٹریفک لینی تو ایسیو کے ذریعے ٹریفک وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایسیو کے ذریعے ٹریفک کس طرح ورک کرتی ہے کہ ہم کیورڈ ڈیسرچ کرتے ہیں ان کے اوپر آرٹیکل لکھتے ہیں رینک کرتے ہیں تو ایسی او کے ذریعے ٹرافک آتی ہے یہ سکیلز اکیڈمی کے سٹیٹس ہیں جو آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ ان کیورڈز پہ ٹرافک آ رہی ہے وہ بھی آپ کا نیچے چھو ہو رہے ہوں گے تو یہ ایسی او کے ذریعے ٹرافک ہے اس کے بعد برینڈنگ ٹرافک برینڈنگ بیسیکلی کہتے ہیں کہ اگر ہماری ویب سائٹ مشہور ہو جائے لوگوں میں 9.9% جو ہے ٹرافک وہ آتی ہے ٹرافک آتی ہے سوچل میڈیا سے بھی تھوڑی بہت آ جاتی ہے بیسیکلی ویسے ہے تو فرسٹ پہ سوچل میڈیا کیونکہ میں شیرنگ بہت زیادہ کرتا ہوں لیکن اس کا اگر سوچل میڈیا نہ ہو تو جو مین سورس ہے وہ ٹرافک ہے تو وہ برینڈنگ کی وجہ سے آئی ہے کیونکہ سکیلز اکیڈمی یہ ایک لوگوں کی نظر میں برینڈ بن چکی ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فائیو ہنڈرڈ فیفٹی سوری سکسٹی فائیو یوزر جو ہیں وہ ڈیلی بیسز پہ یوز کرتے ہیں سکیلز اکیڈمی کو اور وہ برینڈنگ کی وجہ سے ٹریکٹ آ رہے ہیں بیسیکلی اورگینک سرچ جیسے کہ آپ کی ورڈ دیکھ رہے ہیں وہ بھی برینڈنگ گئی ہیں تو وہ بھی ایک سم کا برینڈنگ کی وجہ سے ٹرافک آ رہی ہے کیونکہ اس ویب سائٹ پہ کوئی بھی ایک لائن وہ آباؤٹ اس پہ ہی ہے اوریجنل باقی سارا کونٹینٹ اے تو زیڈ میں نے گوگل سے کوپی کر کے انٹر کیا اس وجہ سے یہ کسی بھی کی ورڈ کے اوپر رینک نہیں کر رہا کیونکہ اس پہ 99.9% کونٹینٹ کوپیڈ ہے اس کے بعد ایمیل سبسکرائبر ایسی ایوز کی جو سب سے فیورٹ چیز ہے وہ ایمیل سبسکرائبر ہے اگر آپ اچھے انگلیش رائیٹر ہیں تو آپ اتنی زیادہ ٹرافک لیر سکتے ہیں جس کا کوئی صحاب نہیں اور یہ جو ادھر کوئی ریسٹرکشن بغیرہ نہیں ہو سکتی آپ نہیں ہوتی آپ نہ ان کو ڈائریکٹ لنک سینڈ کر سکتے ہیں ورڈیکٹ کا یہ اسے بھی اوپن کریں گے اور آپ نے انہیں اچھے چیزیں شیئر کرنی ہوتی ہیں ان کے ساتھ تھا کہ یہ آپ کے ساتھ انگلیش رہیں اور آپ کو انسبسکرائب نہ کریں تو یہ کچھ میٹرکس ہیں جو یہ ہیں تو لاسٹ یئر کی میرے پاس ریسنٹ میں کرنے لگا تھا لیکن وہ میں کرنے سکا مجھے سلٹر پلیٹ ریڈی ہو گئی تھی لیکن وہ سینڈ کرنا یاد نہیں رہا ابھی میں نے دیکھا تو یہ تھوڑے اولڈ سٹیٹس کے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں میری ایک پرانی ویب سائٹس کے گیم سلوشن کے اس کے بعد یہ ون پش نوٹیفکیشن یہ پہلے تو بہت کمال کی چیز تھی لیکن آج کل بہت زیادہ سپیمی ہے لیکن کافی میری نظر میں کافی حد تک یہ بھی کمال کی چیز ہے یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کسی ویب سائٹ کو اپن کرتے ہیں تو زیادہ تر ویب سائٹ جو نیوز وغیرہ کی ہوتی ہیں ان کے نیچے آ جاتا ہے کہ انیبل نوٹیفکیشن فرام دس ویب سائٹ وہ یو ایل کے ساتھ ایک جو ان کا آئیکن بنا ہوتا ہے اس کے نیچے وہ نشان آتا ہے آپ وہاں سے بلاک کر سکتے ہیں علاو کر سکتے ہیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ادھر ٹوٹل سیون ہنڈرڈ سیمٹی ٹو کرتے ہیں تو یہ ان کے پاس نوٹیفیشن چلا جاتا ہے اور یہ ایسی ٹرافک ہوتی ہے جو لگ بگ ہر وقت ہی آپ کے پاس ہوتی ہے مثلا جیسے ہی آپ پوسٹ کریں گے تو فوراں آپ کے پاس شو ہونے لگ پڑے گا تو یہ بھی پرسنلی اگر آپ برینڈ بنا رہے ہیں تو ون پوش یا ون سکنل ضرور یوز کریں اور اگر اسے اوور یوز کریں گے تو لوگ انوئے ہوگے تو سبسکرائب بھی کر دیں گے اگر آپ کوئی کافی زیادہ یوسفل چیزیں شیئر کرتے ہیں تو اس کے لئے یہ مست ہے اس کے بعد ہے سوشل ٹرافک سوشل ٹرافک میں آ جاتی ہے فیس بک ٹویٹر پنٹرسٹ ریڈٹ اور اس طرح کر کے بہت زیادہ ویب سائٹس اچھا یہ ہے سب سے پہلے سٹیٹس ہیں پنٹرسٹ کے پنٹرسٹ میں آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے کافی دو تین ماہ سے کوئی چیز پوسٹ نہیں کی تو آگے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے لگ بگ تھاوزنڈ کے قریب سبسکرائبز ہو گئے تھے پنٹرسٹ میں میں نے صرف تین چار پوسٹیں کی تھی اور امپلیشن بھی اب سیونٹی ٹو پرسٹ کم ہو گئے ہیں کیونکہ میں نے کافی چار پانچ ماہ سے کوئی چیز پوسٹ نہیں کی تو یہ پنٹرسٹ بھی بہت کام کی چیز ہے لوگ یہاں سے لاکھوں کے حساب سے ٹرافک لیتے ہیں اس کے بعد ریڈٹ یہ بھی میرے اکاؤنٹ کی ہے تو ریڈٹ بھی بڑی کمال کی چیز ہے اگر آپ کو یہ صحیح طریقے سے یوز کرنی آ جائے تو بہت کوالٹی کی ٹرافک ملتی ہے جس کی سی پی سے بہت زیادہ ہائی ہوتی ہے کیونکہ امریکنز ہی ہوتی ہیں اور اگر آپ کوئی اچھی ریلیونٹ اور کوئی برننگ نیوز شیئر کریں تو بہت زیادہ ٹرافک ملتی ہے یہاں سے لاکھوں کے حساب سے بھی اس کے بعد فیس بک سے بھی ٹرافک ملتی ہے یہ آپ دے سکتے ہیں میں نے یہ جو پیجہ سکیلز اکیڈمی کا یہ ان کے سٹیٹس ہیں میں پوسٹ کرتا رہتا ہوں اور لوگ جو کلکس وغیرہ کرتے ہیں لنکس وغیرہ اپن کرتے ہیں وہ بھی ساتھ لکھا ہوا ہے اور اس کے بعد ٹویٹر ہے ٹویٹر بھی کافی زیادہ ڈاؤن ہے کیونکہ میں نے اسے کافی دیر سے یوز نہیں کیا لیکن یہ بھی بہت کام کی چیز ہے اس کو یوز کرنے کے طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ہیسٹیگ وغیرہ یوز کرنے ہوتے ہیں ٹرینڈنگ وغیرہ میں ان سے پھر امپریشن وغیرہ پڑھتے رہتے ہیں آپ کی پوسٹ وغیرہ پہ تو اسی کے ساتھ ہی آج کا سیشن ہوتا ہے کمپلیٹ ان ویڈیوز بنانے کا مقصد یہ ہے کہ ویب سائٹ سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ کے سارے کنسپٹ کلیر ہو جائیں تاکہ آپ کو کل کو مشکل نہ آئے مطلب ہے اگر ویب سائٹ کو زیادہ ایکسپینڈ کرنا ہو تو اس میں آپ کے یہ بہت زیادہ مددکار ثابت ہوں گے امید ہے اس ویڈیو سے آپ کو سیکھنے کو ملا ہوگا اور اس پہ میں بہت زیادہ انویسٹ کر رہا ہوں تو اس وجہ سے پلیز اپنے دوستوں کے ساتھ سے زیادہ زیادہ شیئر کریں تاکہ وہ بھی سیکھ سکیں اور اس سے ہماری جو کمیونٹی ہے وہ بھی ایکسپینڈ ہوسکے